بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہم خیال بنانا چاہتے ہو تو اپنے خیالات کو لطیف انداز میں پیش کیا کرو اکل مند آدمی ہر چیز کی امید اپنے آپ سے کرتا ہے اور بے وکوف آدمی ہر چیز کی امید دوسروں سے جس کے پاس صحت ہے اس کی امیدیں بھی زندہ ہیں اور جس کے پاس امید ہے اس کے پاس سب کچھ ہے نائتفاقی اور تقرار میں سب سے پہلے سچائی کا گلہ گھونٹا جاتا ہے امید کا ختم ہو جانا موت کا پیغام ہوتا ہے اگر دنیا ہی مطلوب ہو تو پارسائی اختیار کرو اس لیے کہ تقوی کے ساتھ رزق کو متعلق کیا گیا ہے جس نے اپنا رخ حق کی جانب کیا وہ جاہلوں کے نزدیک تباہ ہو گیا اگر ہر شخص اپنے ہلکہ زندگی میں جو کچھ اس سے بن پڑے کر جائے تو یہ ہماری زمین کیا لا جواب جگہ ہو جائے پہلے علم کے ذریعے غور کر تدبر کر اور اس کے بعد جو تمہارے جی میں آئے کر ڈالو ہر بندہ اگر یہ سوچ لے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے تو دنیا خوشیوں کا گہوارہ بن جائے دوسروں سے جو کام لینا چاہتے ہو وہ اس طرح لو کہ وہ خوش ہو کر کام کریں اگر تم اچھے نوکر کی تلاش میں ہو تو پہلے خود کو ایک اچھا مالک بننے کا فن سیکھو اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھولتے ہی نیم درم پانی میں خجور کا دانہ بھگو کر موں میں ڈال لیا کرو بغیر کسی کوشش اور حمد کے کوئی تبدیلی نہیں آتی اور کوئی چھوٹی سی برائی بھی اچھائی کی شکل اختیار نہیں کر سکتی جب شیر مر جائے تو ہر گدہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھوکریں مار سکتا ہے دوستو اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ